اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں مسوڑوں کی سوجن آپ کے موں کی صحت آپ کی مجموعی صحت آمہ کا ایک اہم اور لازمی انصر تصور کی جاتی ہے اسی لیے اس کے باعث دانتوں اور مسوڑوں کی مختلف بیماریاں آپ سے دور رہتی ہیں جن میں مسوڑوں کی سوجن بھی شامل ہے آپ کے مسوڑے بھی اتنے ہی صحت مند ہونے چاہیے جتنے کہ آپ کے دانت آپ کے مسوڑے صاف سخت اور رنگت میں گلابی ہونے ضروری ہیں مسوڑے سوج کر باہر کی طرف اُبھر آتے ہیں جس کے باعث مسوڑوں میں درد اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور بعض اوقات مسوڑوں سے خون بھی آنے لگتا ہے اور مسوڑے سرخ محسوس ہوتے ہیں مسوڑوں کی سوجن کی وجوہات مسوڑوں کی سوجن کے پیچھے بہت سی وجوہات کارے فرما ہوتی ہیں مسوڑوں کی سوجش گینگوٹیز یہ دراصل مسوڑوں کی ایک بیماری ہے جس کے باعث مسوڑے سوج جاتے ہیں اور ان میں تکلیف بھی ہوتی ہے یہ سوجوہے مسوڑوں کی سب سے عام وجہ ہے اس کی علامات بہت ہلکی ہوتی ہیں لیکن اگر اس کا علاج نہ کروائے جائے تو صورتحال سنگین شکل اختیار کر لیتی ہے جس کو پیریوڈونیٹڈز کہا جاتا ہے اور دانت جھڑنے لگتے ہیں مسوڑوں کی سوزش دراصل موں کی صفائی کی خراب صورتحال کے باعث ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسوڑوں کے ساتھ اور دانتوں پر پلاک جمنا شروع ہو جاتا ہے اگر پلاک دانتوں پر جمع رہے اور اس کی صفائی نہ کی جائے تو یہ ٹارٹر بن جاتا ہے جو کے بعد میں جا کر مسوڑوں میں سوزش پیدا کرتا ہے جسم میں ویٹیمن بی ٹویلو اور ویٹیمن سی کی کمی مسوڑوں کی سوجن کا سبب بنتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ویٹیمن سی دانتوں اور مسوڑوں کی مرمت اور ان کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ویٹیمن بی ٹویلو دانتوں کے درد اور تکالیف اور سوجن کو دور رکھتا ہے سوجو ہوئے مسوڑوں کی علامات مسوڑوں سے خون آنا سانس میں بو، درد اور تکلیف سرخ اور پھولے ہوئے مسوڑے دانتوں کے درمیان خلا میں اضافہ علاج اگر آپ کے مسوڑوں کی سوجن کو دو ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہوا چلا ہے اور اس صورتحال میں کوئی صدار نہیں آ رہا تو ماہر دندان کے پاس جانا ناگزیر ہو گیا ہے سرجری کا مشورہ مسوڑوں کی سوجج کی بہت ہی شدید صورتحال میں دیا جاتا ہے سرجری میں دانتوں کی سکیلنگ اور روڈ پلاننگ شامل ہے یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں ڈینٹسک بیمار مسوڑے کا علاج کرتے ہوئے دانتوں کی جڑوں پر جمی ہوئی ٹارٹر اور پلاک کا بھی صفایہ کرتا ہے تاکہ مسوڑا جلدہ جلد ٹھیک ہو سکے گھرے لو ٹوڑ کے گھرے لو ٹوڑ کے مسوڑوں کی سوجن اور اس کی علامات میں بڑی حد تک محصر ہیں اور آپ کو آرام اور سکون پہنچاتے ہیں نمکین پانی کے غرارے ایک تحقیق کے مطابق نمک ملے پانی سے کلی یا غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوڑش میں آرام آتا ہے اور ان کے ٹھیک ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے نمک میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل خصوصیات موجود ہوتی ہیں اور یہ مو کے اندر بیکٹیریہ کی افضائش میں مزاہم کا کام کرتا ہے اور مسوڑوں میں موجود بیکٹیریہ میں کمی لاتا ہے جو سوڑش کا سبب ہیں ایک چائے کا چمچہ نمک کو ایک گلاس نیم گرم پانی میں مکس کر کے اس محلول کو تیس سیکنڈ تک اپنے مو کے اندر رکھیں اور کلی کر لیں یہ عمل دن بھر میں دو یا تین مرتبہ کریں حلدی کا جل ایک تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ حلدی کا جل مسوڑوں اور دانتوں پر پلاک بننے کہ عمل کو روکنے کے ساتھ مسوڑوں کی سوڑی سے بھی تحفظ دیتا ہے برش کر کے مو کو اچھی طرح دھونے کے بعد حلدی کا جل لگائیں دس منٹ تک اس کو چھوڑ دیں اور سافت تازے پانی سے کلی کرتے ہوئے اس جل کو دھوڑا لیں ایلو ویرا سوجی ہوئے مسوڑوں کے لیے ایلو ویرا ایک اور کارگر اور محصر علاج ہے دو چھائے کے چمچے ایلو ویرا جیل کو پانی میں حل کر کے ماؤت واش تیار کریں اور اس سے اچھی طرح کلی کر کے موں کو ساف کریں دس دن تک یہ عمل دن میں دو مرتبہ کرنا مفید ہے مسوڑوں کی سوجن سے کیسے بچا جائے اپنے دانت روزانہ دو مرتبہ برش کریں روزانہ فلاس کا استعمال کریں برش اور فلاس کرنے کے بعد بھی دانت کے اندر چھپے ہوئے غزائی ذرات کو باہر نکالنے کے لیے موت واش کا استعمال کریں دانتوں کو معاینے کے لیے ہر چھ ماہ بات مہر دندان سے رجوع کریں ناظرین اگر آپ اسی طرح ہماری ویڈیو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ